مہنگائی سے عام آدمی کو ہونے والے تکلیف سے آگاہ ہیں منافخوروں اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا وزیر آزم کی یقین دہانی اپوزیشن لیدر شہبہ شریف کی مہنگائی کے خلاف احتجاج میں بھرپور شرکت کی اپیل کہا کہ ظالم حکمت سے نجات حاصل کے بغیر عوام کی معاشی حالت نہیں سترے گی کراچی کی خاطر متحدہ کے سابق رہنماؤں نے اہم فیصلہ کر لیا شہری سن کے مسائل بہا ہمی یقجیتی اور عزت و احترام کے بغیر حل نہیں ہو سکتے سابق رہنماؤں کا موقف حکومت نے مہنگائی کو کنٹرول نہ کیا تو پوزیشن کے احتجاجی تحریک میں شامل ہو جائیں گے تاجروں کا اعلان کہا کہ میڈل کلاس سبکے کا جینہ دو بر ہو گیا ہے جو حکومتی ناہلی ہے امریکی ڈالر نے مقامی کرنسی کو کچل کر رکھ دیا ہے گورنڈر سٹیٹ بینک کا روپے کی قدر میں کمی سے فائدے کا بیان ظالمانہ لطیفہ ہے سابق چیرمن سینٹ رزا ربانی کا بیان میڈیا اور عدالتی اصلاحات لازمی ہے بنیادی سیاسی اصلاحات کے بغیر ملک آگے نہیں جا سکتا فاقی وزیر اطلاع فواد چودری کا بیان ستائیس اکتو برطاق نسلہ ٹاور خالی کر دیں جیپیٹی کمیشنر اور نسلہ ٹاور مکینوں کی ملاقات ایک سو دس کروڑ اوپے دیے جائیں تو عمارت فوری خالی کر دیں گے نسلہ ٹاور مکینوں نے آہگاہ کر دیا ملک میں مہنگائی کی شرعہ میں مزید اضافہ ہو گیا شرعہ میں چودہ فیصد سے زائد کا اضافہ ادارہ شماریات نے ریپورٹ جاری کر دی سن بلٹنگ کنٹرول آتھارٹی کے لیاری میں کارروائیاں سولہ سے زائد مقامات پر غیر قانونی تعمیرات کو مندھم اور سروہ مہر کر دیا اور نسلہ ٹاور مکین اور جماعت اسلامی کا مشترکہ احتجاج بڑی تعداد میں عوام کی شرکت یقین ہے چیپ جسٹس نسلہ ٹاور مکینوں کے ساتھ انصاف ضرور کریں گے سابس چیرمن آباد آریف جیوہ کی مقدمہ نیوز کے پروگرام سیدی بات فاتم اختر کے ساتھ مکفت کو